اترا کھڑ میں 38 میں راستویا کھیل اکٹوبر سے نویمبر کے بیچ آئیو چتھوں گے کھیل اور یوہ کلیار منتری ریکہ آریا نے کھیل ویباک کے عدکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کرنے کے بعد یہ جوانکاری دی ہے ریکہ آریا نے بیٹھک میں راستویا کھیلوں کو لے کر عدکاریوں سے فیڈبیک بھی لیا اور آوشک دشا نردیش بھی دیا اور اس میں کہا گیا کہ اترا کھڑ میں پہلی بار راستویا کھیلوں کا آئیو جن ہونا ہے جو کہ پورے راجو کے لیے حرش کی بات ہے راجو میں کھیلوں کو بڑھاوا ملنے سے دیو بھومی کو ابک کھیل بھومی کے نام سے بھی جانا جائے گا اترا کھڑ کو پوری طرح سے تیاری کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اترا کھڑ میں پہلی بار راستویا کھیلوں کا آئیو جن ہو رہا ہے اور چلے اگلی خبر کا روک کریں گے جہاں بی جے پی سانسد انیل بلونی نے کینڈری اگرہ منتری آمیتشوہ سے ملاقات کی ہے اور انہیں آپدہ پرباوی تک شیطروں کی جانکاری بھی دی وہیں کینڈر سرکار سے پوری مدد کا آش پاسن بھی دیا گیا اس دوران انیل بلونی کے ساتھ بی جے پی سانسد جوہ بھٹے اور تریویندر سنگھ راوت بھی موجود رہے اترا کھن کو کینڈر سرکار نے بڑی سوگا دی ہے کینڈر نے راجے کو گیر آبنٹی تک کوٹے سے مل رہی سو میگا باٹ بجولی کی عوضی ستمبر تک بڑھا دی ہے مکہ منترے پشکر سنگھ دھامی کے انرود پر پہلے یہ بجولی 31 جولائی تک ملی تھی سیم دھامی نے اسے آگے بڑھانے کا انرود کیا تھا جس کے بعد کینڈر کے گیر آبنٹی تک کوٹے سے 30 ستمبر تک 100 میگا باٹ بجولی راجے کو ملتی تو اترا کھن کو اب اترکت بجولی دی جائے گی ستمبر تک سیم دھامی کے انرود پر اب یہ اترکت بجولی ملے گی 30 ستمبر تک 100 میگا باٹ بجولی اترا کھن کو دی جائے گی کینڈر سرکار نے اترا کھن کو یہ بڑی سوگال سوپی ہے اترا کھن کی جنتہ کے لیے اس اترکت بجولی کو لے کر کے جس طرح سے سیم پشکر سنگھ دھامی نے انرود کیا تھا اور اب ان کے انرود پر ان کے آوان پر کینڈر سرکار کی طرف سے 100 میگا باٹ بجولی مل رہی ہے اور چلیے اب اگلی خبر کروک کریں گے جہاں کدارنات میں آج سے ہیلی سروس شروع ہو رہی ہے جس کا فائدہ اپشد دھالو اٹھا سکتے ہیں ساتھ یہ ہیلیکاپٹر کا 25 فیزدی کرایا بھی کم کر دیا گیا ہے جس کا وہن راج سرکار کرے گی آپ کو یہ بھی بتاتے کہ ایک جولائی کو آئی آپدا سے بابا کدارنات دھام کی آترا پوری طرح سے بند ہے بیتے دن اتراغن کے مکہ منتر پوشکر سنگھ دامی نے کدارگاٹی پہنچ کر آتیورس ٹھے پرباوے تک شیطر کا ہوائی سروے بھی کیا تھا اس کے بعد انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کر انہیں ضروری دشاہ نردیش دیئے سی ایم نے کہا کہ یاترہ اب مارگ کو ٹھیک کرنے کے پریاز بھی جاری ہے اور اپیدل یاترہ کو جلد سے جلد بحال کیا جائے گا تو ٹکٹ میں یاتریوں کو اور کل ہی کدارگاٹی میں یہ ریسکیو بھی ختم ہوا تھا اور اب ان سب کے ویچ ہیلی سرویس پر سے شروع کی جا رہی ہے آج سے کدارنات کی ہوا یاترہ شروع ہو جائے گی ساتھی پچیس فیصدی چھوٹ ٹکٹ میں یاتریوں کو دی گئی ہے اور اس سب یہ پورا خرچہ براج سرکار بہن کرے گی اور ترہ کھٹ میں بھاری بارش کا تانڈب دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے کہیں پہاڑ درک رہے ہیں تو کہیں پل ٹوٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے یاد ترہ پروت بھی ہے بارش کے پرکوب سے سڑکے بھی نہیں بچ پائی ہیں بدوینات ہائیوے گوچر کمیڈا کے پاس بند ہو گیا تو وہیں گنگوتری ہائیوے بھی بند ہوا ہے اترکاشی میں اوفان میں بہتی گنگا ندی ہائیوے کو بھی بڑا نقصان پہنچا رہی ہے کئی جگہ ہائیوے پر خطرہ بھی منہ ہوا ہے کنگوتری ہائیوے پر ڈبرانی کے پاس کھٹاو کے ستھی بنی ہوئی ہے جس سے ہائیوے پر بھودہ ساپ کا خطرہ بھی منڈ رہا ہے اترکاشی میں کنگوتری ہائیوے نیتالا اور بشنپور کے پاس ملبا پتھر آنے سے بند ہو گیا مارک بند ہونے سے ہائیوے کے دونوں طرف یاتری اور اسطانیہ لوگ فزے ہوئے ہیں بشنپور کے پاس بڑے بڑے بولڈر آنے سے ہائیوے کو کھون لے میں وقت بھی لگ رہا ہے لینڈسلائیڈ لوگوں کی پریشانیاں بڑھا رہی ہے پول ٹوٹا ہے گنگوتری ہائیوے بھی بند کیے گئے ہیں اترکھن میں مانسون کے ستھی لگاتار گہرائی ہوئی ہے پہاڑوں سے لیکر میدانی علاقوں تک بھاری بارش کا اثر بھی دکھ رہا ہے پردیش کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کا alert بھی جاری کیا گیا ہے موسیقی اترکھن میں بارش بھاری ریڈ ایلر جاری موسیقی موسیقی چاروں طرف ہاہا کر موسیقی ٹوٹ رہے مکان کھسک رہے پہاڑ آسمان سے برستی تباہی دہردون سمیت پردیش بھر کی کئی علاقوں میں آج بھی بارش کا دور جاری رہے گا اترکھن میں موسیقی ایک بار پھر بھاری بارش کا alert جاری ہوا ہے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے موسیقی موسیقی نے yellow alert جاری کیا ساتھ ہی لوگوں کو سترک رہنے کے لیے بھی چیتاونی دے دی کہاں کہاں بارش کا alert چمولی باگیشور دہردون رودر پریاغ تیری پاڑی پیتھوڑا گر نینی تال چمپاوت اوڈھم سنگھ نگر موسیقی موسیقی کی مانے تو آج کئی دور کی تیز بارش ہونے کی سمبھاگنا ہے موسیقی بھاری بارش کا alert جاری ہوا موسیقی بھاری بارش کا پوروانومان ہے کہ پردیش کی رودر پریاغ تیری دہردون پاڑی پیتھوڑا گر نینی تال چمپاوت اور اوڈھم سنگھ نگر میں کہیں کہیں بھاری بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اندھے زلوں میں بھی رکھ رکھ کر تیز بارش کا پوروانومان جتایا گیا بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے موسیقی بھاری بارش نے یلو alert جاری کیا ساتھ ہی لوگوں کو سترک رہنے کی بھی چتاب نہیں تھی اس کے علاوہ موسیقی بھاری بارش نے چمولی اور باگیشور زلوں میں کہیں 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 آکاشیہ برجلی چمک نے بھاری بارش کا پوروانومان جتایا ان دو زلوں میں بارش کو لے کر orange alert جاری کیا گیا موسم وبھاری بھاریوب نے خواس کر پروتیے زلوں میں ندینالوں کے کنارے رہنے والے لوگوں کو سترک رہنے کی سلہ دی اس کے ساتھ ہی پردیش کے کئی استعمیدن شیلک چیتروں میں بھوز کھلن کو لے کر بھی alert جاری کیا گیا تو ابھی دو دن کی بارش 오�uire 5 اور 7 کے لیے تو جیازتر جگہوں میں بارش ہے زلوں میں hustی سے مدیم اور جہاں تک بھاری سے بہت بھاری ورشہ کی بات ہے باگشور ڈسٹک تو یہ آج جو ہیوی سے ویری ہیوی رینس میں رکھیں اور ان کو اورنج میں رکھا ہے باقی جو ڈسٹک ہے ان میں ہیوی رینس ان میں بھی رکھی گئی ہے ایکہ دوتا جگہ میں جو انہیں ڈسٹک ہمارے ہیں آج چھے تاریخ لے ان میں بھی ہیوی رینس وہ رکھی گئی ہے کل جب آپ جا رہے ہیں تو تھوڑی سی ایکٹیوٹی کم ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہیوی رینس ہے جو کماؤں کے ڈسٹک سمارے ہیں جس میں کئی پتھراغڑ ہے یا نینیتال ہے چمپاوت ہے اور یہاں دہرہ دون ہے تو ان میں تو ہیوی رکھی گئی ہے جہاں تک باگشور کی بات ہے تو اس میں کل بھی سمبھاؤنا ہے کہ ہیوی سے ویری ہیوی تک ملے گی تو اس طرح کی استطیعے بنی ہوئی ہیں اور جو ہلکی سے مدیم وارش ہے وہ تو جارہ تر جگہوں میں دکھی رہی ہے گنگوتری راشفی راجمارگ نیتالہ کے پاس ملبا آنے سے راستہ بند ہو رہا ہے یہاں پرشاسن کی ٹیم راستہ کھلوانے میں جھٹی ہوئی ہے موسم ویجیان کینڈر کے ندیشک بکرم سنگھ کے ارسار پردیش میں موسم کے تیور پھر بدل سکتے ہیں اگلے دو دن باگیشور اور چمولی میں بھاری سے بہت بھاری بارش کو لے کر اوریچ ایلرڈ جاری کیا کیا نالا پانی ننور کھیڑک شیطر میں جنگل کی اور سپھاری ماترہ میں آئے برساتی پانی سے سڑکوں پر بان آگئی جس سے آبا جاہی کافی دیر تک پربھاویت رہی اس کے ساتھی گھروں دکانوں میں بھی پانی اور ملبہ گھس گیا شیطر کے ندی نالوں میں بھاری اوفان آگیا چار دھام یاترہ مارگ بھی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پربھاویت ہو رہا ہے دراصل مونسون سیزن کے بعد دوترخن میں لگتار بھاری بارش کا کہہ جاری ہے پردیش کے کئی علاقوں میں موسطہ دھار بارش سے بڑا نقصان ہوا کیدار گھاٹی میں پیدل مارگ بوش آؤٹ ہونے سے ہزاروں یاتری وہاں پر فس گئے جن کو سرکار نے بڑے ریسٹی آپریشن کے بعد باہر نکالا وہیں ٹیری کے گھنسالی میں بھاری 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 نقصان کا بھی آنکھ لند کیا گیا ایسے میں موسطہ مبھاگ کے ایلرڈ کے بعد آپدہ پرابندھن مبھاگ نے پردیش کے سبھی ڈی ایم کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے بیورو ریپورٹ چنٹ اندری ہریدوار میں ہر گھر تیرنگا ابھیان کو لی کر بی جے پی زلہ کاریالہ میں بیٹھک ہوئی ہے مکیاتی تھی پردیش اپادی اکشو شہلیندر بسٹ نے پتہ دکاریوں کو سمبودت کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی کے من کی بات کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہریدوار زلے کے ہر بھوت پر تیرنگا فیرانے کا لکش ہے بیٹھک میں سوطندرتہ سینانیوں کو سممانت کرنے اور ویبھاجن ویبھیشکہ سمرتی دیوست منانے کی یوجنائے بنائی گئی ہیں زلہ اکشو سندیب گویل نے سبھی سے ابھیان میں پوڑس آئیو کی اپیل کی ہے بیٹھک میں کئی پرمکھ نیتا بھی اپستیت رہے نو اگست سے چودہ کانگریس پارٹی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے جن جاگرڑ یاترہ نکالنے چاہ رہی ہے اس کی جوانکاری کانگریس سبودھائک روی بہادر نے پریس کانفرنس کر دی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہریدوار میں کوریڈور بنانے کو لے کر ایک نئے بیباد نے جن ملے لیا ہے ایسے میں کانگریس سبودھائک روی بہادر کوریڈور بنانے کو لے کر بی جی پی پر جنتا کو گمراہ کرنے کا آروپ بھی لگا رہے ہیں جسے لے کر لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے کانگریس جن جاگرڑ یاترہ نکالنے چاہ رہی ہے کانگریس مدھائک روی بہادر نے کہا کہ جس طرح سے ہریدوار کوریڈور بنانے کو لے کر بی جی پی نے ہریدوار کے لوگوں کو گمراہ کیا اس کی صحیح جوانکاری دینا ہے اس یاترہ کا ادیش ہے تاریخ سے جن جاگرن یاترہ نکالی ہے مدہ بڑا کلیر ہے جو ایک لوگوں کو ہریدوار کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے ایک اہنیمیتہ بڑھتی جاری ہے نو اگسے چودہ اگس تک ہمارا مدہ بہت سیمپل سا کلیر ہے کہ شہر کے ویدائک جو کی بازپاہ کے ویدائک ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہریٹی سیٹی بنے گی مکھے منتری کہہ رہے ہیں کوریڈور بنے گا کوریڈور بنے گا آجی کاری بتانے کو تیار نہیں ہے کہاں سے بنے گا کیسے بنے گا نگر ویدائک کہہ رہے ہیں روڑی ڈور کو لے جاؤں گا اس کو ہریٹی سیٹی بنائیں گے ہریٹی سیٹی بنانا نا تو پردیش سرکار کے ہاتھ میں ہے نا ہم گدائک کے ہاتھ میں ہے وہ بنے گا تو بردان منتری اس کے لیے جو ہے پرستاؤں بھیجیں گے یوں اس کو اس کو فائنل گھر ہے اس کو پر ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے ابھی ہمارے سے پہلے پردیپ چودہری جی نے ایک بات کیا ہے کہ پریٹن اور دھارمک اسطح دونوں میں انتر ہوتا ہے اور ہر دوار کو دھارمک نگری رہنے دیجی دلے کی کوچنگ سینٹر میں چھاتروں کی موت کے بعد اگنی شمن ادھکاری نے شہر کی کوچنگ سینٹروں کو سربی اب ان کا کرانا شروع کر دیا ہے زلہ اگنی شمن ادھکاری سوریشن نے سہشت دھارہ روٹ پر دو کوچنگ سینٹروں کا نریکشڑ کیا اس میں ایک کوچنگ سینٹر میں بیسمنٹ اور اگنی شمن ینتر پرابت ماترہ میں پائے گئے ہیں جبکہ دوسرے میں بیسمنٹ میں ہوتیل اور اوپر کوچنگ سینٹر چلنے کی بات سامنے آئی بتایا یہ جو آ رہا ہے کہ ہوتیل سنچالک نے آبادکاری نے ستی میں باہر نکلنے والا راستہ بھی بند کر دیا ہے کوچنگ سینٹر کی اور سے اس کے شکایت ایس ایس پی سے کی گئی زلہ اگنی شمن ادھکاری نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہوتیل سنچالک کو راستہ کھولنے کو کہا گیا سروے کے دوران ہوتیل بند تھے ایسے میں پورا نریکشڑ نہیں کیا جا سکا سوریشن روی نے کہایا کہ یہ ابھیان آگے بھی لگاتار جاری رہے گا ابھی کل میرا کل موسم زیادہ خراب تھا زیادہ تو میں نہیں کر پایا تین یا چار مینے کیے ہیں آج میرا پلان ہے کہ میں میکزیوم کوچنگ سینٹر میں جاؤں اور ان کو سلا دھوں کیسے بچاؤ کرنا ہے کسی اگنی درو گھٹنے سے یا پانی بھرنے سے یا بھوکم پانے سے یہ اتنی بھی آبدائیں ہیں اگر کہیں بیلڈنگ میں ہماری کوچنگ سینٹر چر لیں اور بیلڈنگ ہماری بہت کمجور ہے تو بھوکم میں بیلڈنگ بھی گرشت کی ہے پائر ڈیپارڈمنٹ جو ہے کھلی آگی نہیں دیکھتا جتنے بھی ریجاسٹر ہیں سب کاریوائی کرتا ہے اور اس میں بڑ چڑھ کے بھاگنے زلا دکاری ڈاکٹر سونیا سنگھ نے نگر پالکہ میں الگ الگ ویبھاگو کی بیٹک لی ہے بیٹک میں ادھکاریوں سے شہر میں ہو رہے وکاس کاریوں کی جانکاری بلی گئی اس دوران زلا دکاری نے برسات کے دوران ہوئے مارگوں کے نقصان کا بھی جائزہ لیا اور ادھکاریوں کو شیگر کاری پونھ کرنے کے نردیش بھی دیئے ہیں وہیں مسوری دیرادون مارگ پر گلوگی دھار میں ہو رہے بھودہ ساوکا بھی نرکشڑ کیا گیا انہوں نے لوگ نرمان بیبھاگ کے ادھکاریوں سے کاریوں میں گت لانے کے انہیں نردیش دیئے ہیں آج سب سے پہلے تو یہاں پہ جو تھوڑا نقصان ہوا ہے برسات کی وجہ سے چاہے مول روڈ ہو گیا یا ہمارے پالی کا کے آفیس کے ساتھ تھڑا ہے وہ ہو گیا گلوگی کا ایلیا ہو گیا وہ سب انسپیکٹ کیا گیا اور جل سے جل یہاں کارے پونھ کرنے کے انسٹرکشن دیئے گیا ہیں جو کنسرن لائن دیپارٹمنٹ ہے ان کو اس کے علاوہ جو سفائی ویوستہ ہے اس کے بارے میں آج کافی ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا اور اس کے بارے ہم لوگوں نے نکالا ہے جو ہم انیشیئٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں پرم نگرپالی کا کہ ہم ایک ٹول فری نمبر چالو کریں گے اور کیونکہ ہمارا دور ٹو دور کریکشنٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو جو چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے لوگ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے اٹھانا ہے اور ہم سمیہ کے حساب سے اور اویلیبیلیٹی آف یومن ریسورس کے حساب سے وہاں سے پسکوڑا اٹھانا ہے تو ایک ہی ہم لوگ انیشیئٹ کرنے جانے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ویسٹ بسپوزل ہے تو جو ٹوریسٹ آتا ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ٹراش بیک دے دیں بلوگ سبھاگار میں آج بیڈی سی بیٹھک آئیو جن کیا گیا اس میں زلادکاری سہت ویبھاگو کے ادھکاری بھی موجود رہے وہیں بیٹھک میں جن جیون مشن کا مکہ مددہ چھایا رہا اس میں گرام پردانوں نے شکایت کی تھی وہیں زلادکاری نے کہا کہ معاملے کی جان کی جائے گی اور جو بھی ٹھیک ادار دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی بیڈی سی میں مکہ بات ہے جو جن جیون مشن کی آئی ہے اور اس میں جو شکایت کی ہیں تو اس کا ہم لوگ نے کہا ہے کہ جتے بھی گاؤں نے گاؤں کے پردانوں نے بیڈی سی ممبر سے شکایت کی ہیں تو وہ شکایتوں کو جانچ کروائیں گے اس میں اور جو کمیہ ہیں اور جلی اگلی خبر کا رکھ کریں گے جہاں دھرم نگری میں ان دنوں چوری اور لوٹ کی گھٹنائے لگاتار سامنے آ رہی ہیں مانو اب چوروں کو پولس کا ڈر بھی نہیں رہا ایسا اسی لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ چین سنیچنگ کی تاجہ گھٹنا ہر ادوار میں ہوئی ہے کنخل کے کشنا نگر میں دوستہ سی لٹے رہے نے مائلہ کے گھر میں گس کر گلے سے چین لوٹ لی یہ لوٹیرہ بازارگ سے بزرگ مائلہ کا پیچھا کر رہا تھا جیسے ہی مائلہ گھر کے مین گیٹ سے اندر خوزے لوٹیرے نے علاقے کو سونسان پاتے ہوئے مائلہ کے چین جھبڑڈا مار کر چھن لی لوٹیرے کی کرتو تو سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پولس اب چانبین میں جھٹی ہوئی ہے تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے اور اب خبر اترکاشی سے ہے جہاں مشن ایپل نے اس تھانیے کسانوں کے قسمت بدل دیا ہے اس مشن کی تحت کسانوں کو اچھے قسم کے سیپ کے پودے نئی تقنیقی اور بہتر کھیتی کی طریقوں کی جانکاری دی گئی اس سے کسانوں کی پیداوار اور ان کی آمدنی میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے پہلے جن کھیتوں میں تھوڑا ہی اناج اگتا تھا اب وہاں لاکھوں کا سیپ اتپادن ہو رہا ہے کئی کسانوں نے پارمپرک کھیتی چھوڑ کر سیپ کی کھیتی اپنائی اور اس کے سکارات مک پرنام بھی دیکھنے کو ملے ہیں اس سے اسطانیہ لوگوں کی ناکیبل آرثی کستیتی میں صدار ہوا بلکہ کسانوں کے جیون ستر کو بھی بہتر بنایا گیا ہے وہی مکہ ادھیان ادھکاری ڈوکٹر دینیش کمار کا کہنا ہے کہ زلے میں تیز میٹرک ٹن سیپ کی پیداوار ہو رہی ہے جو کہ کسانوں کو دو سو کروڑ کا منافع دے رہا ہے سر فائدہ تو ہے سر جیسے ہم نے یہ روٹ شٹوک پیڑ لگایا ہے اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے ایک سال میں کم سے کم لگوگ آر دس لاکھ کا فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے ایک سال میں اپل میسن سے ابھی دو جار اکیس بایس میں بھی ایک پرانٹ لگایا تھا جس سے بھی ہم کو اگلی سال سے اس میں انکم ہونا سرو ہو گیا ہے تو کئی نہ کئی ہم نے اس کو دو تین سال میں فری کر دیا تھا جو ہم نے اس میں پیسہ لگایا تھا تو اب ہمارے اس میں جو ہم نے روٹ شٹوک کے سیو لگا رکھے ہیں اس میں مینت بھی کم ہے کیونکہ جو ہمارے پرانے بگیچے تھے ریڈ ڈیلیسیس کے تو اس میں کیا ہوتا تھا تھوڑا ہارڈ ورک جاہتا تھا اور جو اس میں اپل نکلتا تھا وہ اس کا اتنا سائننگ اور کلر اتنا نہیں ہو پاتا تھا تو وہ مارکیٹ پرائز بھی اس کا اتنا سہی نہیں ملتا سرکار کے تمام طرح ہیں جسے ادیان بیوہا کے اگر ہم بات کرتے ہیں ادیان بیوہا کے ادیان سچال دل کے اندر ہیں جو بھی کشان بھائی کھیتی سے جوڑے ہیں ان کے اندروں سے جوڑے ہیں وہاں پر ہمارے پرباری ہوتے ہیں اور ان کے مادیم سے جیدہ تر سچال دل کے جو پرباری ہیں انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا رکھا فارما گروپ بنا رکھا ہے اس میں جو بھی کھیتی پاتی سے سب مندت ان کے پاس انپوٹ آتے ہیں اس کی سوچنہ ڈالتے ہیں اور ہم اکبار میں بگیپتی بھی ڈالتے ہیں اسی پرکار سے ابھی ہم نے دو ہزار چوبیس پچیس میں ایپل میسن کے لیے اکبار میں بگیپتی ڈالا ستمبر لاس ڈیٹ ہے اس کی اور ہمیں امید ہے کہ اس بار ہزار سے پندرہ سو کشان اپلائی کرنے والے ہیں خبر لکسر سے ہے جہاں ودیوت بیباگ کے جے ای سہیت انیدو کرمچاریوں دوارہ ایک شرمسار گھٹنا کو انچام دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں ودیوت بیباگ کے جے ای اور انیدو کرمچاریوں نے بزلی میٹر کا کنیکشن کاٹنے کا ڈر دکھا کر ایک دماغی مریض محلہ سے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ ابھدرتہ کرتے ہوئے تھپڑ مانے کی دھمکی دیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے معاملے کی تحریر تھانہ اور چوکی میں دی گئی ہے جس پر ابھی تک کوئی کاربائی نہیں پائی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پورا معاملہ لکسر کوتوالک شیطر کے گرام جس ادر پور کا ہے جی دروازے پائے ہیں انہوں نے کنڈی پھولی گی انہوں نے کہا کہ کنڈی نہیں پھولے کے منزائے میں نے کہا میرے پتی نہیں آیا اندر میں کھول نہیں سکتی پیان لے کہ تم بھرکی نہیں کرو تمہاری گاہوں پر چاٹا ماروں گاہ میں اس طرح کی بتا بھی جی کہ اندر آئے گھر میں اندر بھول لے گیا ہم تھی تین بجے قریب جیائے صاحب اور دیواغر موریا جی اور ستیویر جی اور لین مین ان کے ساتھ آئے آنے کے بعد انہوں نے گیٹ پہ جو کنڈی کھٹکٹ آئی انہوں نے کہا کہ چککی کا میٹر باہر لگا ہوا ہے اور جو کچھ بھی جانچ کرنی ہے چککی کے میٹر باہر تے باہر کرلو تو جو ستیویر ہے اور جو جو گیٹ میں جو ہرٹا پائی کری اور گیٹ پہ جو انہوں نے لات ماری اور اس کے بعد جو گیٹ پہ پچھلی سائیڈ سے دیوال پہ چڑھ سار جو انہوں نے یہاں پہ کودھ کر اندر جو کمرے تک پہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ گراتم بولنے والے بھی آئے اور انہوں نے جو جی صاحب نے میٹر پاڑ گیا کہا اور باتتمی جی سالوک سے باتتمی جی کری انہوں نے اور باتتمی جنگا گیٹ پھوٹ ہو کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ دس ہزار روپے لے کر بھی بینجی نا دس ہزار روپے لے کر بھیجلی گر بھیج دو کہ میٹر آپ کا گل دو گل واپسی لگ جائے